باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص عمرے کے لیے جاتا ہے کسی بھی دور کنٹری سے اور وہ جدہ میں اترتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا احرام نہیں بانتا اور پھر احرام کر کے پھر وہ جدہ سے نیت کرتا ہے عمرے کی تو اس پہ دم پڑ جائے گا تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیوں دم پڑے گا کیونکہ وہ تو حرام بھی نہیں بانتا اور نیت بھی نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے وہ چوبیس گھنٹے بعد جا کے عمرہ کرے یا اس کے بعد کرے تو مجھے بتائیے حضرت کیوں دم پڑے گا ماشاءاللہ ہمیں عظمہ کریڑا سے کال کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آپ نے آیادت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو نیک عجر عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے باقی یقین میں انسان ہوں لیکن کیا کریں اللہ نے انسانوں کی خدمت میرے ذمہ لگا رکھی ہے اس خدمت سے ہٹنا بھی میرے لئے ممکن نہیں ہے باقی ایسے عوارض پیش آ جاتے ہیں بیماری کی ہے دوسری کوئی مصروفیات تو پھر یہ پروگراموں سے میں آف ہوتا ہوں ویسے سیر تفریق کے لیے یہ پروگراموں سے آف ہونا میرا مزاج بھی نہیں ہے اور ہم ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا تو بات وہی ہے نا کہ جس سے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی ہم وہ لوگ ہیں ہم بس سبق یاد کیا اب ہم میرے چھٹی نہیں ہیں اب آپ پانچ بیت کی نمازیں ہیں اور جمعہ ایدین ہیں اور خدمت خلق ہے اور عصرہ اور ارشاد کی ذمہ داریاں ہیں تو ان کو پورا کرنے کوشی کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ قلب و روح میں باغ و باہر سجا دیتے ہیں اسی باغ و باہر کی سیر کر کے ہم اپنی تفریر لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو نویت سوال کی آپ نے بتائی ہے کہ اس شخص نے مکہ جانے کی نیت نہیں کی یہ سیدھا جدہ پہنچ رہا ہے جدہ جانے کی نیت کی جدہ پہنچا وہاں پر وہ آرام کرنے کے بعد وہیں سے ارام باندھ کے مکہ جائے گا تو اس پر دم پڑنا تو یہ تو پتہ نہیں انہوں نے کس بریاد پر کہہ دیا ہے ہاں جو بندہ مکہی کی نیت سے آیا اب جدہ پہنچا وہاں پر اب جی ہے وہ وہاں تک اس سے ارام اگر نہیں باندھا میخات تھے اس پر تو دم آئے گا لیکن اگر ایک آدمی جائے بلکل اس کی پختہ نیت یہی ہے کہ میں جدہ جا کے اپنے دوست کے بعد اپنے عزیز کو آرام کروں گا پورا آرام کرنے کے بعد نہ دو کے فریش ہو کے وہاں سے ارام باندھ کے مکہ ہوں گا تو اس پر دم پڑنا پتہ نہیں ان مولانا نے کس بنیاد پر کہا ہے اس پر دم نہیں آئے گا بلکل لیکن پختہ نیت ہونی چاہیے کہ بھی میں نے جدہ جانا ہے اب وہاں آرام کرنا اس کے بعد مجھے پھر مکہ جاؤں گا لہذا جدہ میں میں جو ارام باندھوں گا تو اس صورت میں دم لازم نہیں آتا ان مولانا نے کس بنیاد پر کہا ہے اس کی تفصیل دیکھنی پڑے گی لیکن بارل اس پر دم لازم نہیں ہے بہت شکریہ حضرت یہاں اگر میں یہ پوچھ لوں کہ یہ دم کیا ہے کس قسم کیا دینا پڑے گا اچھا سوال کیا دم جو ہے دم خون دم کا منہ خون اس دم سے مراجعہ ہے وہ بکرہ زیبہ کرنا بکرہ ہے بھیڑ ہے دمبہ ہے تو اگر آپ نے اس حال پر مقات سے چکے آپ نکل گئے ہیں جب مقات سے نکل گئے بغیر ارام کے اس پر کہتے ہیں دم لازم آ گیا دم سے مراجعہ ہے یہ بکرہ بھیڑ دمبہ اس لیول کی جو جانور ان کو دم کہتے ہیں وہ پھر ایک جو جنایت کی طور پر آپ کو زیبہ کرنا پڑتا ہے حدود حرم کے اندر یہ ہے دم اور ایک بودھنا کہلاتا ہے بودھنا بڑا جانور گائے اونٹ یہ جو ان کو بودھنا کہتے ہیں تو اگر کوئی بڑی جنایت ہوتا ہے بڑا جرم ہوتا ہے وہاں بودھنا لازم آتا ہے کہا جی آپ پر بودھنا واجب ہو گیا اسے مراجعہ آپ گائے زیبہ کریں بہن زیبہ کریں اونٹ زیبہ کریں یہ بودھنا ہوتا ہے اور دم سے نیچے صدقات ہوتے ہیں اگر یہ چھوٹی موٹی جنایت ہو گئی آتا ہے وہ صدقہ حسب توبی کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ جو ہے کچھ کھانا وانا غریبوں میں حرم کے غریبوں میں دے دیا کوئی دس بیس ریال غریبوں میں مان دیئے وہ صدقہ ہے صدقہ دم اور بودھنا یہ تین طرح کی جنایت کے نتیجے میں آپ کو کفار ادا کرنے پڑتے ہیں بہت شکریہ حضرت